لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجال الغیب کے زمین میں آج ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کریں گے ابن جوزی اپنے وقت کے بڑے عالم فاضل اور محق قادمی تھے علم حدیث پر خاص عبور تھا علوم دینیہ پر پوری طرح حاوی تھے بے شمار آپ کی کتابیں ہیں ہر طرف آپ کی علم کا چرچہ تھا آپ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں ہم شہر ہیں لیکن ابن جوزی کو اپنے علم پر بڑا ناس تھا اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک زمانے میں ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نہ صرف علم روحانی اور روحانی افکار سے وہ ناواقف تھے بلکہ منکر تھے اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو آج سناتا ہوں اس ذرس میں لیکن چند ایک باتیں اور عرض کر لو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ روحانیت کے بلند مقام پر بھی فائز تھے اور حضرت عبدالقادر جیلانی کی مجالس میں دنیا بھر کے اولیاء گردن جکائے بیٹھے رہتے تھے اور رجال غیب ہاتھ باندے سب بستہ کھڑے رہتے تھے علامہ ابن جوزی دو سال تک قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کی تشریح کرتے رہے یہ سورة الرحمن کی آیت ہے ایک دن بھری مجلس میں ایک شخص اچھل کر کھڑا ہو کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے ابن جوزی خاموش رہے محفل ختم ہو گئی دوسرے دن پھر محفل جمعی تو وہی شخص پھر کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ اللہ کی اس وقت کیا شان ہے ابن جوزی یہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے حضرت ابن جوزی پھر خاموش ہو گئے تیسرے روز اس شخص نے اپنا سوال دھورایا اور ابن جوزی چھپ رہے اس بھری محفل میں ابن جوزی اس شخص کے سوال سے گھبرائے بھی تھے اور شرم سار بھی رات کے وقت بڑے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے اپنے عجز کا اظہار کیا اور استمداد کی خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ابن جوزی نے اپنے پریشانی کا اظہار کیا عرص کیا یا رسول اللہ مجھے ایک شخص نے بھری محفل میں زچ کر دیا میری امداد فرمائے سرکار مسکرائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جانتے ہو وہ کون شخص ہے عرص کی حضور کوئی اجنبی سا دہاتی آدمی تھا مگر اس کے سوال نے مجھے لا جواب کر دیا حضور نے فرمایا وہ حضرت خضر ہیں اور پھر حضور نے ابن جوزی کو تعلیم دی کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا تو خیر بار دوسرے دن مجلس لگی تو حضرت خضر علیہ السلام پھر اٹھے اور اپنا سوال دہرایا پر اس روز ابن جوزی نے اس کا جواب بتایا کہ دیکھو اللہ کی مختلف شانیں ہیں اس کی شان کی نہ ابتدا ہے نہ خاص وقت معین ہے وہ اپنی ہر شان کو لمحہ بلمحہ مختلف انداز میں ظاہر کرتا ہے کل یوم ہوا فی شان ہر لمحہ اس کی شان کا اظہار ہوتا رہتا ہے یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جس ذات سے تم مسئلہ دریافت کر کے آ رہے ہو ان پر میری طرف سے لاکھوں سلام اور کروڑوں درود سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھائی معرفت کی دنیا ہے یہ وہ دنیا ہے جو ظاہر وینوں کو نظر نہیں آتی سہبانِ قال کو نظر نہیں آتی اسنے ساہبانِ حال جو ہے نا وہ جانتے ہیں اس لئے جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو وہ بدک جاتے ہیں کیونکہ انہیں Penis کیونکہ انہیں اس علم کا خبر ہی کوئی نہیں اور جب خبر کوئی نہیں پھر اوپر سے انکاری بھی ہے ایک انسان لا علم ہوتا ہے تو کہتا ہے میں لا علم ہوں اور ایک انسان ہوتا ہے لا علم بھی ہوتا ہے اور علم کا انکار بھی کرتا ہے اس لیے ان لوگوں سے میں زیادہ تعارض نہیں کرتا اور اس علم کو میں بہت زیادہ بیان بھی نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت عرصہ ہو گیا رجال الغیب پر کوئی درس ہی نہیں دیا تو اس لیے میں نے یہ درس دیا ورنہ عام طور پر میں عوام الناس میں اس طرح کی باتوں سے پرہیس کرتا ہوں بہت سارے لوگ انہیں سمجھ نہیں پاتا بارال حضرت خضر علیہ السلام نے اس بات کو پہچانا اور اس کے بعد غائب ہو گئے ہیں یہ واقعہ جو ہے نزہت المجالس میں درج ہے اچھا علامہ ابن جوزی جو ہے وہ تحیر و تصنیف میں بہت مصروف رہتے تھے بہت تصانیف لکھتے تھے تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ جو آپ کی پینسلز ہوتی ہیں تو وہ قلم جو ہے نا اس کو تراش نہ پڑتا تھا تو وہ تراشتے تھے تو اس کے چھلکیں نکلتے تھے اتنا لکھتے تھے کہ کمرے میں ایک جگہ ان چھلکوں کا امبار لگا ہوا تھا تو جب حضرت کا آخری وقت آیا نا تو آپ نے وسیعت کی کہ دیکھو وہ کمرے کے گوشے میں جاؤ اور قلم کے تراشے پڑے ہوئے ہیں تو ایسا کرنا کہ جب مجھے غسل دینا نا تو پانی کو پھر انہی تراشوں پر گرم کرنا انہی چھلکوں پر گرم کرنا لگڑی کے ہوتے تھے بہرحال اب آجاتے ہیں علامہ ابن جوزی اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مشہور مناظرے کی طرف جسے صاحبان حال اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابن جوزی جو ہے اب چونکہ انکاری تھے روحانی افکار کے اور حضرت عبدالقادر جلانی کے تو ایک دفعہ ابن جوزی نے بغداد میں اعلان کرا دیا کہ بھئی عبدالقادر جلانی سے کہو کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے میں چیلنج دیتا ہوں حضرت غوث عاظم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے چیلنج قبول کر لیا دوسرے دن حضرت غوث پاک کی محفل میں ہزاروں افراد بیٹھے تھے ان میں رجال الغعب بھی تھے اور حضرت خضر بھی تھے علامہ ابن جوزی اپنے انداز میں مناظرے کے لیے جا پہنچے آگے بڑے جناب غوث پاک نے ان کی علمی خدمات کے پیش نظر راستے میں اپنا عمامہ کھولا اور علامہ ابن جوزی کے راستے میں بچھا دیا ساتھ ہی ایک نگاہ سے ان کے سارے علوم سلک کر لیا یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا بات ہوتی ہے جہاں نگاہوں سے علوم منتقل ہو جاتے ہیں وہاں نگاہوں سے سلب بھی ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ سب میرے رب کی مرضی سے ہوتا ہے کوئی قدرت نہیں رکھتا کچھ کرنے کی مگر یہ کہ اللہ چاہے تو حضرت نے ایک نظر سے علوم جو ہے وہ سلب کر لیے علامہ ابن جوزی خالی و ذہن ہو گئے آگے بڑے جلاب غوث پاک کے عماوے کو اٹھایا چومہ آکھوں سے لگایا اور سر پر رکھ کر سٹیج پر آ کر بیٹھ گئے حضرت غوث آزم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابن جوزی مناظرہ شروع کرو حضرت علامہ ابن جوزی اٹھے تو بیسک باتیں تک حافظے سے سلب ہو چکی تھی بڑے گھبر آئے مگر زبان حرکت میں نہ آئے اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑے حضرت عبدالقادر جیلانی کی خدمت پر گزارش کی کہ یہ عالم آدمی ہے یہ عالم آدمی ہے جانے دیں حضرت معاف کر دیں نگاہ سلب واپس لے لیں جناب غوث پاک نے ابن جوزی کا بازو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہا جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اولیاء کی صالحین کی عزت و عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے کی اور ان کے عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی و سلم وبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے ایکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں